جس کی ملت کو ضرورت ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے جس کو ملک کی ضرورت ہے ایسے اخلاق اور اقدار ہوں کے اندر اتھارنے اور پیدا کرنے کی ضرورت سمجھ کر یہ ادارہ آئین کیا جا رہا ہے اس کی ایک بھی آئین کی جاری ہے آل انڈیا ملک نوت آرگنیزیشن کے نام سے یہ امدام انتہائی مستحصل بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انتہائی دازم اور ضروری ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھنا چاہیے ایک زمانہ تھا کہ ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت ہوتی تھی ان کے اخلاق کو سوارا جاتا تھا تعلیم اور تعلق سب کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا تھا ماباب خود اس قابل ہوتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم دیں ان کے بچوں کی تربیت کریں ان کے اندر بہترین اخلاق پیدا کریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ ملت اور قوم اور ملک بلکہ تمام دنیا اور انسانیت کی قدمت بخود بھی انجام دینے کے قابل کریں لیکن ایک قبیل زمانے سے کچھ کمزیدیوں کی وجہ سے ایسا معالم ہوتا ہے کہ تعلیم اور تدریت کا نظام امت کے اندر سے ختم ہو گئے ہیں بچے بڑے ہوتے ہیں اسکولوں کے حوالے ہوتے ہیں آگے کالوجوں کے حوالے ہوتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اسکولوں بھی نہیں جاتے کارککک مینورسٹی کا جو ہے کوئی چہرہ بھی نہیں دیکھتے بلکہ ادھر 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 اپنی زندگیوں کو برباق کر دی رہتے ہیں پھر یہی طبقہ جب آگے بڑھ جاتا ہے تو اس پر اندر سے پورے اخلاق اوپر اوپر کر سام جاتے ہیں جو انسانیت کو دواح کر دی باتے ہیں ملت اور قوم کے لیے دعو اور بھرکا کر دی رہتے ہیں یہ سب اس لیے ہے کہ ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی جیسی تربیت ہونے چاہیے اور ان کو جس طرح سوارنا اور بنانا چاہیے اور ملک اور ملت اور انسانیت کی خدمت جو جذبات ان کے اندر قیدہ کرنا چاہیے یہ کام تقریباً تقریباً ایسا رشتائے کے بلکل مفتود ہے اسی وجہ سے نوجوانوں تبھی اوپر کر سامنے آتے ہیں تو کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کا خمیازہ امت کو برابر بھگتنا کرتا ہے اور بار بار بھگتنا کرتا ہے یہ واقعات ہمارے سامنے بار بار آتے رہتے ہیں اس کے پیچھے ہم غور کریں کہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نوجوان جو اوپر کر سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں ہوتا نہ دینی اعتبار سے نہ تعلیم اعتبار سے نہ اخناقی اعتبار سے کسی طور پر بھی ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام قائم نہیں ہوتا بس یہی پڑھ جاتے ہیں اور کسی جسرے کے پہلے کوئی ایسی حرکتیں کر رہتے ہیں جس کا خمیازہ امت کو بار بار اور مسلسل بھگتنا کرتا ہے اس تصور کے ساتھ اس پس منظر کے ساتھ یہ اقدام کہ یوٹ آرگنیزیشن قائم کی جائے کہ میں سمجھتا ہوں صرف مستحسن اقدام نہیں ہے بلکہ ایک فرس ترجی کا اقدام ان کی بھائی ضروری ہے جس لیے کہ ان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا نظام قائم نہ کیا گیا جو جیسے ہمارے بھائی اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ امت تباہ ہو کے رہ جائے گی انسانیت تباہ ہو کے رہ جائے گی اسے کہ یہی طبقہ تو ہے جو آگے بڑے گا یہی طبقہ ہے جو ہمارا مستقبل بنے گا یہی طبقہ ہے جو آگے چل کر امت کا مستقبل پہلائے گا اگر امت کا مستقبل ٹھیک طور پر ابھی سے اس کو تعلیم و تربیت دے کے بنایا جائے تو صحیح بات ہے کہ اس سے نتائج اچھے نکلنے کے بجائے انیشہ بری بھی بری نتائج سامجھ آتا ہے اس منظر میں یہ اقدام انتہائی مسکسن اور فروری اقدام ہے قرآن کریم کے آیت میں نے آپ کے سامنے پیش گئی تھی اور بیدے سے ما قبل حضرت مولانا عمر عابدین صاحب نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا تھا کہ سورہ تحف کے اندر اللہ نے فار بار فتح اور فتحہ کا ذکر فرمایا ہے نوجوانے کا تذکرہ فرمایا ہے یہ اصحاب قوف قوم تھے یہ سوال ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس کا جواب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور اس کے اندر فرمایا اصحاب قوم تھے اصحاب قوم تھے اللہ نے اس لفظ سے ان کی تعریف اور ان کی تفسیر بیان کرنی شئے ہوئی اصحاب قوم تھے یہ چند نوجوان میں حضرت مولانا عبد الحسن علی ندوی نگراللہ ہمارکدہو کی بات یادہ رہی ہے انہوں نے اپنی تقریب کے اندر انشاء فرمایا کہ عربی زلان کے اندر نوجوانوں کے لیے یہ ایک لفظ یہ استعمال ہوتا ہے فتح اور دوسر رقمز استعمال ہوتا ہے شاپ شاپ کے معنی بھی جمان فتح کے معنی بھی جمان لیکن دوروں کے اندر بڑا فرد ہے شاپ کے لفظ ایک عام لفظ ہے کسی بھی نوجوان کو کہاں جا سکتا ہے لیکن فتح کہتے ہیں اس نوجوان کو جس کے اندر جمانی کی بھرپور صلاحیتیں موجود ہیں جس کے اندر پوری پوری قابلیتیں موجود ہیں جس کے اندر ساری امنگیں موجود ہیں جس کے اندر سارے جذبات موجود ہیں جو جمانی کی تمام خودیوں سے آرازتہ خیرازتہ ہو ایسی نوجوان کے لیے عربی کے اندر لفظ ایک فتح استعمال ہوتا ہے شاپ کے لفظ تو اس نے بھی استعمال ہوتا ہے جو عمر کے نماز سے جوان ہے لیکن جذبات کے نماز سے جوان نہیں ہے اخلاق کے اعتبار سے جوان نہیں ہے قابلیتوں کے اعتبار سے جوان نہیں ہے، استعداد کی اعتبار سے جواز نہیں ہے ہاں عمر کے لیے ہسے جواز وہ اپنی جمعانی کی اس عمر کو ادھر ادھر بھٹتا تھا کرتا ہے، وہ بھی جمعانی کہہ راتا ہے، لیکن اس لیے تو عربی میں شعب طلب استعمال ہوتا ہے لیکن جا قابلیت والا سلاحیت والا جذبات والا、 امور والا ملت کے خدمت کے جذبات والا اور احسانیت کے خدمت کے جذبات والا نوجمان ہوتا ہے تو اس لیے عربی کے اندر فتح کا استعمال ہوتا ہے اللہ نے اسی لیے اصحاب قہف کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اِنَّهُمْ فِتْيَةُمْ یہ چند نوجوان تھے جو پھر پور صلاحیت سے آراستہ باراستہ ان کے اندر کوئی قوی نہیں جو جو قابلیتیں چاہیے تھیں امت کو گیڑ کرنے کی انسانیت کو آگے لیگانے کی انسانیت کو جو انسانیت کے لیے فدمت کرنے کی وہ تمام کی تمام صلاحیتیں ان کے اندر پھر دور طریقے پر موجود تھی بھائیو بزرگو آج ہمارے جوانوں کو فتح بنا لیتے ضرور آج ہمارے جوان لوگوں کو جو اپنی سلامیتوں کو ادھر ادھر کھوٹے پھر رہے ہیں اور تھٹکتے جا رہے ہیں اپنے اخلاف اور کردار کو سوائے لے کے لیتے اپنے اخلاف اور کردار کو گھروٹ کی طرف لیتا رہے ہیں ایسے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے اندر بہترین اخلاف ان کے اندر تعلیم ان کے اندر تربیت یہ سب چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے اگر اغدام کیا گیا ہے تو انتہائی خوشی اور انتہائی مصورت کی بات ہے میں اس اغدام پر اپنی طرف سے مبارک آپ دیتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تاروہ کو آگے بڑھائے اور اس کی خدمات کو جیسا کہ سوچا گیا ہے ازائم کو گلوں نے رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام ازائم ان کو پرونی کام لینے کی پوری پوری طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے اور ایسے نوجوانوں کی ٹھیک سیار ہو کہ ان نوجوانوں کے اندر ایک طرف دین کا علم ہو دوسری طرف دنیا کا علم بھی ہو تیسری طرف ان کے اندر اخلاق و قدر کی باتیں بھی ہو اور چوتھی طرف ان کے اندر قائدانہ صلاحیت پر پور طریقے پر پائی جائے اور جہاں جہاں جس جس کی صلاحیت ہے ایسے نوجوانوں کو تیار کر کے شہر گلستان سرزمین حضرت ٹیپو سلطان ریاست کرناٹک کی راجدانی بینگلورو میں آج یعنی بطاریخ 22 اکتوبر دو ہزار تیویس بروزی اتوار آل انڈیا ملی کانسل کی یوٹ ونگ آل انڈیا ملی یوٹ آگنائزیشن کا شاندار افتتہ عمل میں آیا جہاں دوستو شہر بینگلورو میں آل انڈیا ملی کانسل کے تحت نوجوانوں کی تنظیم آل انڈیا ملی یوٹ آگنائزیشن کا افتتہ عمل میں آیا ہے آل انڈیا ملی کانسل کی قومی مجلس عاملہ کے موقع پر اکابر علماء کرام ملی سماجی و سیاسی شخصیات نے مل کر نوجوانوں کی تنظیم آل انڈیا ملی یوٹ آگنائزیشن کی بنیاد رکھی ہے اس کا مقصد نوجوانوں کو منظم کرنا نوجوانوں کے مستقبل کو روشن بنانا نوجوانوں میں ملی سماجی فلاہی ملکی ترقی کے جذبات کو اُبھارنا فرقہ پرستی نفرت کے ماحول کو ختم کرتے ہوئے سماج میں امن و اتحاد بھائی چارے کو فروغ دینا ہے اس تاریخی موقع پر معروف علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نوجوانوں سے متعلق اہم باتیں پیش کی نوجوانوں کی اخلاقی تربیت پر زور دیا نوجوانوں کی طاقت کا صحیح سمت میں صحیح نہج پر استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا دوسری جانب سیاسی قائدین میں کرناٹک پردیش کانگریس کامیٹی کے کارگزار صدر سلیم احمد نے کہا کہ حال ہی میں ہوئے کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں آل انڈیا ملی کانسل نے اوٹروں میں بیداری پیدا کرنے اوٹنگ فیصد میں اضافے کے لیے نمائع کوششیں کی ہیں اس کے نتیجے میں کرناٹک میں کانگریس پارٹی کو ایک سو پینتیس سیٹیں حاصل ہوئیں سلیم احمد نے کہا کہ ریاستی حکومت اور کانگریس پارٹی آل انڈیا ملی کانسل کی شکر گزار رہے گی اور ہمیشہ اس تنظیم کے ساتھ کھڑی رہے گی کی پی سی سی کے جنرل سیکریٹری محروس خان نے کہا کہ سماجی تعلیمی معاشی ترقی کے لیے پولیٹیکل ایمپورمنٹ ضروری ہے لہٰذا پارلیمنٹ اور اسمبلی میں اگر مسلم نمائندگی میں اضافہ ہوگا تو کئی سارے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں جیڈی ایس کے جنرل سیکریٹری روشن ابباس نے کہا کہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو اُبھارنے کی تیار کرنے کی ضرورت ہے سیکنڈ لائن لیڈرشپ کی حوصلہ افضائی کرنے کی ضرورت ہے روشن ابباس نے کہا کہ ہر سیاسی پارٹی میں مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے بہرحال آل انڈیا ملی یوت آرگنائزیشن کی اس افتتاحی تقریب کی صدارت معروف آلیم دین ملی کانسل کے نائب صدر اور آل انڈیا مسلم پسن اللہ بورڈ کے سیکریٹری مولانا یاسین علی عثمانی نے فرمائی ریاست کرناٹک کے معروف علماء کرام مولانا مصطفی شارفائی جیلانی مولانا مفتی شعب اللہ خان مفتائی اور دیگر اہم شخصیات اس تقریب میں موجود رہیں وزڈم گروپ آف انسٹیٹیوشن کے بانی محمد فیاض شریف کے فارم ہاؤس امرال صفحہ جو بینگلورو کے مضافات ہننور باغنور مینڈرور پر موجود ہے وہاں یہ تاریخی و یادگار اجلاس منعقد ہوا جنوبی نیوز ریپورٹ موسیقی موسیقی